دوستو عذاب نمشکار سستری اکال کیسے آپ سب لوگ دوستو میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ ہم یہ وڈن ٹائلز کیسے لگاتے ہیں کیسے ہم اس وڈن ٹائلز کو انسٹال کرتے ہیں تو دوستو اسی بھی شئے پر میں نے کئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور آج کی بھی یہ ویڈیو اسی بھی شئے پر اپلوڈ ہے کہ یہ وڈن ٹائلز کیسے لگائی جاتی ہیں جہاں بھی ہمارے دوست پورے ہندوستان میں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ ہر جگہ ہم اپنے مستری ہر جگہ ہم اپنے کارپینٹر نہیں بھیج سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جو بھی اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے گھر میں لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے کارپینٹر کو جو کارپینٹر کچن کبورڈ لگانے کا کام کرتے ہیں تو اس کو یہ ویڈیو دکھائیں کہ بھائی ہمیں اس طرح سے ٹائل لگوانی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی بھی کارپینٹر آپ کو منع نہیں کرے گا اور آپ دلی سے ہو ممبئی سے ہو کلکتہ سے ہو اوریانے سے ہو بنگال سے ہو پنجاب سے ہو مہراشترا سے ہو گجرات سے ہو کہیں سے بھی ہو ہندوستان کے آپ کسی بھی کونے پہ ہو یا باہر ویدیش میں بھی اگر آپ ہو بہت سے ہمارے ویدیشوں سے فون آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کی ٹائلز ویدیش میں لگانا چاہتے ہیں آپ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کہیں سے بھی ہو کسی بھی دیش میں آپ یہاں سے کام کر رہے ہو کسی بھی راجے میں آپ کام کر رہا ہو اگر یہ ویڈیو آپ ہماری دیکھو گے تو آپ کو وہیں پر اس ویڈیو کا فائدہ ملے گا تو بینا ویسٹ کرتے ہوئے چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ ٹائلز کس طرح سے لگائی جاتی ہیں بس سب سے پہلے آپ سے ریکویٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کا حصہ بنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو بہت پیار مل رہا ہے آپ کا بہت زیادہ محبت مل رہی ہے آپ کی امید کرتا ہوں آگے بھی ایسے ہی ملتی رہے گی چلے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے لگائی جاتا رہی ہے یہ ٹائلز کیسے ہو دوستو یہاں پر آپ کو دیکھتا ہوں میں یہ ہمارا برک چل رہا ہے ٹائلز لگائی جاتی ہیں یہاں یہاں آپ کو دکھاؤں میں آپ کو یہ ہمیں گیارہ بھائی بارہ کے چھت بنائی ہے اور اس چھت کے اندر یہ ٹائلز لگائی جاتا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹائلز لگائی جاتا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے روم کے اندر جو ہم نے فائنل کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ پالش کی پرکریا چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ روم ہم نے ٹائلز لگا کر کے فائنل کر دیا ہے اس روم کے اندر یہ پالش کی پرکریا چل رہی ہے یہاں پر یہ پالش کیا جاتا رہا ہے یہ سارا آپ کام دیکھ رہے ہو یہ دیکھئے یہاں پر یہ کاریگر کام کرتے ہو یہاں پر یہ پالش کی پرگریہ یہ روم پورا فائنل ہو چکا ہے یہ میں آپ کو فائنل روم آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہاں پر یہ ٹائل دوسرے روم میں لگائی آ رہی ہے یہ روم ہم نے فائنل کر دیا ہے اس روم میں ہم نے الگ انداز میں ٹائلز لگائی ہے اور اس روم کے اندر ہم نے الگ انداز میں الگ اس ٹائلز کے ساتھ یہ ٹائلز لگائی ہے یہ آپ دیکھیں گروم کے اندر جو ہم نے ٹائل لگائی ہے وہ صرف چار فٹ ادھر پہ چھوڑ کر اور چار فٹ ادھر پہ چھوڑ کر صرف چھے فٹ میں یہ بورڈر لیا ہے ہم نے چھے فٹ ٹائل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پولیش ہمارا چل رہا ہے ٹائلز کا یہ پولیش ہمارا چل رہا ہے یہ پولیش ہمارا چل رہا ہے یہ اس طرح سے پورا ہم نے چھتک یہ پورا ہم نے لیا ہے یہ آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ آنڈ ہو جاتی ہے باقی پورا روم یہاں پر یہ ہم نے بورڈر لیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بورڈر میں آپ کو دیکھاؤ یہ بورڈر دیکھئے اور بیچ میں ہم نے یہ شیئر فٹ کا ٹائلز کا لیا ہے یہ پولیش ہمارا چل رہا ہے ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹائلز پر جو فائنل ہو چکا ہے یہاں پر یہ پولیش ہمارا ہے یہاں یہ پولیش ہو رہا ہے اس کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ٹائلز پھوکی جا رہی ہے یہاں پر یہ لگائی جا رہی ہے یہ ورک جو ہوا ہوا ہے یہاں کا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ورک ہمارا چل رہا ہے یہ یو پی اتر پردیش جلا بجنور بھوند کی میل کے پاس ایک کاؤں ہرگنپور ہے یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سکن ڈاکٹر ان کی شادی ہے تو ان کی شادی کے لیے یہ روم تیار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی شادی کے لیے یہ روم تیار کیا جا رہا ہے یہ اگر آپ بھی اس طرح کی ٹائلز لگانا چاہتے ہو اپنے روم کے اندر ڈاکٹر لوگ اپنے آفیس کے اندر یا جن کو بھگوان نے عشور میں اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ کسی آستہ کی جگہ مندری یا مسجد میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائلز میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ مندری یا مسجد کی جگہ میں بہت ہی خوبصورت بہت اچھی ٹائلز لے گئی اور ان ٹائلز میں بہت سے ڈیزائن ہوتے ہیں یہی ڈیزائن نہیں ہیں بلکہ اور بہت سے ڈیزائن ہوتے ہیں ایک نہیں بلکہ بیس طرح کے ڈیزائن میں آپ کو اس میں دے دوں گا آپ بہت اچھے اچھے الگ الگ ڈیزائن کے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے زیادہ بکنے والا سب سے زیادہ بہترین سب سے زیادہ بڑی ہے ڈیزائن یہ ہمارا ڈوائیڈ ڈکٹار کا ہے کے لئے ہیں یہ رہتchte ہیں جانائے یہ خوبصورت چھپ یہ فائیوگول اس پر شائل کو بیک سائیڈ میں فائیوگول لگا دو یہ فائیوگول لگا دیا اور اس کو یہاں پر پیس کر دو اس کو پیس کرنے کے بعد یہ دیکھیں دیش کرنے کے بعد اس میں کھیلے چھوٹی سدرہ اٹھارہ نمبر کی کھیلے لگا دو یہ پورا جو کارپینڈر جنہوں نے کبھی یہ ٹائلز لگائی نہیں ہے اور وہ کارپینڈر یہ کام کرتے ہیں کارپینڈر یہ کام کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ ٹائلز کبھی لگائی نہیں ہے شملا کے اندر ہو منالی کے اندر ہو یا کئی بھی ہو تو وہ یہ ویڈیو ہمارا ضرور دیکھ لیں یہ ٹائلز کیسے لگائی جا رہی ہے یہ ٹائلز کیسے لگائی جا رہی ہے یہ ویڈیو ہمارا ضرور دیکھ لیں اور کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے یہ ٹائلز لگانا یہ دیکھئے پہلے اس کو ناپ سے دیکھ لیا جائے اور پھر اس میں فہرکون لگا دیا جائے چھوٹی بڑی ٹائل ہو تو رندہ یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کو رندہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کو برابر کر لیا جاتا ہے یہ نئی والی تھوڑے کھول لیا ابھی یہ ساری جسے ہی اس میں آ جائی ہیں بہت ٹائلز کیسے ہوا ہے کوئی اوپر نیچے ہوگا ساری لگانی ہے ہاں سب لگانی ہے ضرور دیکھوں کو اپنی نکال نہیں کھاری پیلتا ہے یہ دیکھ پیس بچے آئے تھے آہاں 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 یہ دیکھیں پہلے اس کو انہا پرکے دیکھ گئے جائے صحیح آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کے بعد میں فیوی بول لگا کے اس کو پیسنگ کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہمارا آپ کو کیسے لگا میں نے آپ کو بتایا میں خرشید احمد بھائی جی آپ کو نئے نئے ویڈیو دکھاتا رہتا ہوں اب یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیسے ٹائلز لگائی جاتی ہیں ادھر میں نے آپ کو یہ دکھایا ٹائلز لگائی جاتی ہیں دوسری طرف میں نے دکھایا کیسے پالیش ہو رہا ہے یہ سارا پروسیزر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیسے پلائی کے اوپر تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں لگوانا چاہتے ہو تو ایک روم کے اندر آپ کو یہ لگ بگ اس طرح سے آپ اگر روم بنواتے ہیں تو چالیس سے پچاسزار روپیہ خرچہ فل روم اگر آپ کا کراتے ہو پورا روم تو آپ کا لگ بگ ستر اسی ہزار روپیہ خرچہ آ جاتا ہے اگلی ویڈیو میں پھر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں رہا تب تک کے لیے خدا حافظ آدھ آپ دوسری ایک آل دوستو دعاوں میں آ رہا رہا رکھنا کرونا کا ٹائم چل رہا ہے ماسک ہمیشہ لگائیں اور سوشل ڈسٹینچنگ کا خیال رکھیں اور سابون سے بار بار ہاتھ دوتے رہے خود اپنا خیال رکھیں ڈاکٹروں کے یا ہسپتالوں کے گھروں سے نہ رہے چلیے خدا